موسیقی بلوچستان کے باسی قدیم روایات تمدن اور تحزیب کے امین ہیں اس خطے کو نہ صرف تاریخی اہمیت حاصل ہے بلکہ یہاں لسانی اور قبائلی تنوہ کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل اور مظاہر بھی موجود ہیں ترقی کے جدید دھارے سے مکمل طور پر منسلک نہ ہونے کے باوجود بھی بلوچستان کے عوام باصلاحیت متحرک اور پر امید ہیں بہت کم آبادی والے اس وسیع و عریض خطے کے باسیوں کو رہائش، صحت، تعلیم اور روزگار کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کی سلسلے میں بے شمار مسائل ہائل ہیں علاوہ آزی قدیم روایات سے پیوستہ معاشرے کو جدت سے ہم کنار کرنا بھی ایک مشکل تر عمل ہے مگر اس کے باوجود بلوچستان رورل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونٹی ایمپاورمنٹ پروگرام بریس پر امید ہے کہ اس خطے کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے ہمیں امید ہے کہ ہم بریس پروگرام کے تحت اپنے جو مسائل ہمارے رہتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ مسائل ہم اپنے پانچ سال کے اندر اپنے علاقے میں جو جو بھی مشکلات ہیں وہ بریس پروگرام کے تاہم سے ہم اپنا کمپلیٹ کروائیں گے یورپی یونین کے چھ سالہ اطلاقی یعنی ملٹی اینول ایمپلیمنٹیشن پروگرام دو ہزار چودہ تا دو ہزار بیس میں دہی علاقوں کو خصوصی اہمیت دی گئی جس کے تحت انتظامی بنیادوں پر پسماندہ علاقوں کو ترقی کے دھارے میں لانا مرکزی حیثیت رکھتا ہے بریس پروگرام is part of an overall approach that we have on Pakistan in helping actually the country in tackling poverty so what we want to do with our partners such as BRSP in the frame of this بریس پروگرام is to see how we can unleash actually the potential of the communities of the people because we know everybody every of us you know we have potentials usually which are untaped so the idea is to see how by mobilizing the communities at local level how to explore with them what are their untapped potential and resources by organizing themselves how they can come up also with their own solutions on the problems they are facing اور گھر گھر اگر پہنچے گی تو پھر غربت بھی دور ہوگی اس مقصد کے حصول کے لیے زندگی کی بنیادی ضروریات تک رسائی سماجی اور معاشی ناہمواری کا خاتمہ روزگار کے مواقعوں کی فراہمی امن کے قیام اور سیاسی استحکام کو بنیادی محرکات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس خواب کی تکمیل کے لیے بریس پروگرام حکومت بلوجستان کی معاونت کرے گا تاکہ غربت، سماجی اور معاشی ناہمواری، ماہولیاتی آلودگی اور کلائمٹ چینج سے مقابلے کے لیے خاترخواہ اخدامات کیے جا سکے جس کے دوران مضبوط، بااختیار اور مسائل سے نبرد آزمہ ہونے والی کمیونٹیز مقامی حکومت کے ساتھ مل کر مسائل کی نشاندہی اور ان کے خاتمے کے لیے بنائے گئے لاہ عمل کے طلاق کو یقینی بنائیں گے مگر اس خواب کی تابیر کیسے ممکن ہوگی؟ اس نسبلین کے حصول کے لیے بریس پروگرام نے ایک واضح حکمت عملی تیار کی ہے بریس رورل سپورٹ پروگرام کے شراکتداروں کے ہمراہ مقامی کمیونٹیز یعنی مقامی سماجی ایک آئیوں کو اپنے مسائل کی نشاندہی اور ترجیحات کے تائین میں مدد کرے گا ترجیحات کے زمن میں پانی کی سپلائی، آپ پاشی، صحت، سکول، پل اور مقامی منڈی تک رسائی کے ذرائع کی بہتری کو خصوصی اہمیت دی جائے گی اس حکمت عملی کا سب سے اہم اور خوبصورت پہلو یہ ہوگا کہ اس عمل میں ہر فرد کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا بریس ایک ایسا پروگرام ہے جس سے خواتین کے بہت ساری مسائل حل ہوں گے بریس میں ہم خواتین کو ٹریننگز دیں گے، ان کو اگائی سیشن دیں گے یعنی سب مل کر مسائل کے تائیون سے لے کر ان کے حل اور پھر اس لائے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے منصوبوں کی نگرانی کو بھی یقینی بنائیں گے ہم لوگ یہاں پہ جو سب سے پہلے تری ٹیٹر جو سوشل مگلیزیشن ہے ہم لوگ وہ کرتے ہیں، اس میں سیائیز بناتے ہیں، ویلج ارنیشن بلاتے ہیں اس کے بعد جوے لوکل سپورٹ ارنیشن بناتے ہیں تو اس کے لئے جوے مطلب عام لوگ لوگوں کو منظم کرتے ہیں جب وہ لوگ منظم ہو جائے تو وہ لوگ خود جوے اپنے گاؤں کی سطح پر یا موالے کی سطح پر یا اینیل کوسل کی سطح پر یہ لوگ بیٹھ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی نشاندی کرتے ہیں اور پھر ان کی عال کے لئے جوے مطلب وہ لینکیجز بھی جوے مطلب لائنڈ دپارٹمنٹ یا جو دوسرے نان آرنیشنیں اس سے کرتے ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ صرف مقامی لوگوں میں شہور بیدار کرے گا بلکہ مقامی حکومتوں اور اداروں کی استعداد کار میں اضافے کو بھی یقینی بنائے گا اس میں مجھے جو سب سے اچھا لگا وہ یہ لگا کہ ہمارے گورنمنٹ اور کمیونیٹی کے درمیان جو گیپ تھا جس کے ہم کمیونیٹی کی بیسک نیٹ کامیں پتا نہیں تھا تو اس حوالے سے ان لوگوں نے جو کام کیا ہمارے بریس والوں نے اس سے مرخال میں بہت زیادہ گیپ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بیسک نیٹ گاؤں والوں کو معیابی کر سکتے ہیں بریس پروگرام گورنمنٹ آف پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ایک معایدے کے تین بلوچستان کے نو اجلا میں یہ پروگرام جو ہے انپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت بلوچستان کے لیے بہت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ اس کے تحت بلوچستان میں لوکل ڈیولپنٹ جو پالیسی فریمورک ہے اور جس کو پر پبلک فائننس منیجمنٹ کا جو ایک کامپوننٹ ہے اس کے تحت اس کی عمل درامت ہوگی اس زمن میں ہیومن ڈائنمکس اور او ایم پی جیسی آلہ کوالیفائیڈ اور تجربہکار کنسلٹنٹ کمپنیوں کے زیرے نگرانی اس پروڈیکٹ کے ہر مرحلے کو بینو لقوامی میارات کے پیش نظر پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا توقع کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے دہی عوام کی سماجی اور معاشی ترقی پر اس پروگرام کا گہرہ اور مصبت اثر پڑے گا بلوچستان کے نو ازلا بشمول جھل مکسی کیچ خوزدار قلعہ عبداللہ لورالائی دکی پشین اور واشک کی دو سو اننچاس یونین کانسلوں سے تعلق رکھنے والے تین لاکھ خاندان اس پروگرام کے سمرات سے مستفیر ہوں گے پروگرام کی کامیاب تکمیل کی غرض سے بریس تقریباً بیس ہزار سی اوز یعنی کمیونٹی اورگنائزیشنز اکتیس سو سے زائد وی اوز یعنی ویلج اورگنائزیشنز اور تقریباً دھائی سو کے قریب ایل ایس اوز یعنی لوکل سپورٹ اورگنائزیشنز کو مضبوط و مستحکم کرتے ہوئے مذکورہ مقاصد کے حصول کو یقینی بنائے گا علاوہ ازی توقع کی جا رہی ہے کہ مطلوبہ خاندانوں میں سے پچیس فیصد خاندان اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے چالیس فیصد غریب خاندان ان اخدامات کے نتیجے میں غربت کے بدترین درجے سے اٹھ کر کم غربت والے درجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے مطلوبہ علاقوں کے تقریباً پچاس فیصد خاندان زندگی کی بنیادی سہولیات تک رسائی حاصل کریں گے ان غیر معمولی سماجی اور معاشی اخدامات کے نتیجے میں بننے والی کمیونٹی اورگنائزیشنز یعنی چھوٹی چھوٹی سماجی اقائیوں سے منسلک اور مستفید ہونے والے افراد میں پچاس فیصد خواتین بھی شامل ہوں گی مزید برا یہ پہلو بھی اہمیت سے خالی نہیں کہ مقامی ترقیاتی پالیسی اور اس پالیسی پر عمل درامت کا لاحے عمل بھی تشکیل دیا جائے گا جس کے اطلاق کو حکومت بلوچستان کے خصوصی تعاون سے ممکن بنایا جائے گا مسکورہ لاحے عمل اور توقعات کے مدنظر یہ کہنا بلکل حقیقت پر مبنی ہے کہ بریس حکومت بلوچستان کی سربراہی میں چلنے والے رورل سپورٹ پروگرام نیٹوک ریس پی این نیشنل رورل سپورٹ پروگرام نر ایس پی اور بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام بی آر ایس پی کی شراکتداری اور یورپی یونین کی پانچ ارب مالی امداد سے بلوچستان کے باسیوں کی آنکھوں میں مسکورہت اور چہروں پر شادمانی لانے میں کامیاب و کامران ہوگا شکریہ بریس شکریہ اریفی یونین شکریہ بریس شکریہ یورپی یونین آئیں ترقی و خوشحالی اور روشن کل کے سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ نبھائیں بلوچستان کو آگے بڑھائیں